اللہم صلی اللہ محمد علیہ وصحبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نہیں سکھا تھا کہ بیداؤٹ کسی ریزن کے آپ کسی کو مار دیں بلکہ اسلام تو وہ ریلیجن ہے جس نے عرب کو جنگ کرنا سکھائی جس نے ان کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے جنگ کی جاتی ہے کیسے عورتوں بوڑوں بچوں کی عزتوں کو سنبھالے رکھا ان کا خیال رکھا یہاں تک کہ بھی درختوں کو کٹنے کی بھی ممانیت کی گئی اور یہ سکھایا گیا کہ کیسے اردگرد کی چیزوں کی حفاظت کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کسی غیر مسلم نے جزیہ کی آفر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایکسپٹ کر لی کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر سے نفرت کرتے تھے لیکن کافر سے نہیں اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دیتے ان کو اسلام کی دولتیں دیں ہمارے لیے بہت بڑا عمل کا نکتہ جو ان تمام غزوات کے پڑھنے سے ہمیں ملا کہ ہمیشہ صلح رحمی کی کوشش کریں ہمیشہ پہلے اسلام کی دعوت دیں ہمیشہ ہر طرح سے کمپروائز کرنے کی کوشش کریں کہ فساد نہ ہو لڑائی نہ ہو لیکن اگر دشمن ڈٹا رہے اور ڈھیٹ بن کے آپ پہ حملہ کرے تو آپ نے اس کا جواب ضرور دینا ہے لیکن پہلی کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ صلح صفائی سے بات پوری ہو جائے یہ تو تھی دشمن کی بات لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو انفورچنٹلی ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں کوئی نہ کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو دین سے دور ہوتا ہے جو دین کی راہ پہ نہیں چل رہا ہوتا جو اللہ کے احکام کو نہیں مان رہا ہوتا وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے دھیر سارا صبر دھیر سارا ضبط بہت سا پیشنس ایون فیکٹ ہمارے بچوں کو یہ اگر دیکھ لیں آج کل تو فتنوں کے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پکے نمازی بنیں وہ بہت سے رچولز جو ہیں انہیں فالو کریں اسلام کو اس کی اصل حالت میں لیں لیکن ہم بے بس ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں یہاں پہ ہمیں چاہیے بہت سا پیشنس جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھا وہ تو کافروں کے ساتھ اتنے پیشنس سے بات کرتے تھے تو آج ہم کیسے اپنے بچوں کو برا بلا کہیں کیسے انہیں کہیں کہ تم تو کبھی ٹھیک ہو گئی ہی نہیں یا تمہیں تو کبھی اسلام یا دین ملے گا ہی نہیں بلکہ جب بھی بہت غصہ آئے جب بھی بہت فیڈب ہوں تو اللہ سے ان کے حق میں دھیر ساری دعائیں کریں کیونکہ کرنا اللہ نہیں ہے ہدایت دینا صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی نہ تھکاوٹ نہ بیماری نہ غم حتیٰ کہ کوئی فکر بھی اسے فکر مند کر دے مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہم لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں نا کئی دفعہ کام کر کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے کئی دفعہ کوئی بیماری ایسی لگ جاتی ہے جو دھول پکڑیتی ہے کئی دفعہ گھر کا محول صحیح نہیں ہوتا یا بچے نافرمان ہو جاتے ہیں یا کسی بھی قسم کا غم لاحق ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بشارتیں دی کہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے مومن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز بن بن پالسی رکھی بھی ہے آپ جو بھی کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا ہو سکتا ہے دنیا میں ظاہری طور پر آپ کو نظر نہ آئے لیکن آخرت میں بہت خوبصورت طریقے سے انشاءاللہ ہم سب وہ محسوس کریں گے لیکن ضرورت کیا ہے کہ خود کو مومن بنائیں خود کو ایمان والا بنائیں فرائض کو اول وقت میں انجام دینے کی پوری کوشش کیجئے جو جو احکامات پتا چلتے جا رہے ہیں ان کو کمپلیٹلی فالو کریں ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنا کنیکشن بنائے رکھیں جب بھی کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو فوراں اللہ تعالی سے باتیں کرنے لگ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں مسلمان سے مومن ضرور بنا دے گا غزوات کے بعد آج ہم بہت امپورٹنٹ چیز اس نشست میں پڑھیں گے وہ ہے فرضیت حج آئیے نشست کا آغاز کرتے ہیں نحمدو و نصولی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الابدتا من لسانی يفقه قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما اللہم فکحنا فددین اللہم انی اسألوکا علمن نافعا ورزکا طویبا وعملا متكبلا اللہم سولی الى محمد وعلا آل محمد کما سولیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم پہلے میں تھوڑے سے کوئی کوئیسٹنز جلدی سے آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کیا حج اسلام کے آنے کے بعد فرض ہوا تھا یا اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے جلدی سے کوئی بھی ایک پارٹسپینٹ انمیوٹ ہو کے آنسر دے دیں جی اسلام سے پہلے بھی حج فرض تھا لوگ حج کرتے تھے مشرقین بھی حج کرتے تھے اس چیز کی کلیرنس جو ہے وہ بہت ضروری تھی کہ آپ سب کو ہو کہ دین ابراہیم جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تب سے حج کیا جاتا تھا بہت اللہ کا تواق کیا جاتا تھا لیکن جیسے آج ہم نے بہت سے عبادات کو ریچولز کو بہت سے چیزیں ایڈ کر کے بدات ایڈ کر کے اس کو غلط کر دیا ہے یا اس کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے یہی حال ہوا تھا عرب کے لوگوں کے ساتھ کیونکہ وہ دین ابراہیمی کو تو مانتے تھے لیکن اس میں اتنی انہوں نے چیزیں امپوس کر لی تھی یا سیلف امپلیمنٹ کر لی تھی خود ساختہ چیزیں بنا لی تھی کہ وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے تھے عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں اور اس دین کا جو شور اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج تھا صرف ایک چیز تھی جو انہوں نے اس وقت تک قائم رکھی تھی وہ تھا بیت اللہ شریف کا حج چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست احتمام کر دیتے اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر کے کئی بدتیں شامل کر لی تھی ربیو لول کا مہینہ ہے اردگیرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے بہت سی محفلیں منقض ہو رہی ہیں کیا آج ہمارا حال بھی یہ نہیں ہو چکا کیا ہم وہی پرانے عرب نہیں بن گے کہ ہم نے ایک چیز تو مان لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عالی ہے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں لیکن اس دن کو ہم لوگوں نے ایسے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا کہ بہت سی بدتیں بہت سی غلط چیزیں ہم نے سیلف ایمپلیمنٹ کر لی تو کیا ہوا کہ اصل مقصد جو جو تھا اصل ایسنس جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو لینا مقصود تھا ہمیں ان سے وہ ہم بھول گئے اور اور کاموں میں ہم پڑ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجری میں مکہ فتح کیا اور حضرت عطاب بن عصید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا تو اس سال انہی کی امارت میں مسلمان اور مشرقین سب نے حج کیا آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے بعد حضرت عطاب بن عصید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں سب لوگوں نے حج کیا مسلمان اور مشرقین جیسے کہ وہ زمانہ جہالیت سے حج کرتے آ رہے تھے ایک کوسٹن جو میرے ذہن میں بہت دفعہ آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کیوں کیا اس سوال کے بہت سے جوابات آپ کو انشاءاللہ ابھی ملیں گے انہوں نے کیسے حج کیا جیسے پہلے سے لوگ کرتے آ رہے تھے جیسا کہ وہ زمانہ جہالیت سے حج کرتے آ رہے تھے کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ کی کتاب آ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں ڈیفرنشیئٹ کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم ایک دم سے امپلیمنٹ نہیں کیا آپ چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے بلکل کر سکتے تھے فورا جیسے آپ نے جب مکہ فتاک کیا تھا آپ نے سارے بت گرا دیئے تھے اسی طرح احکام بھی فرض کیے جا سکتے تھے لیکن ہمیشہ یاد رکھے گا اسلام جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ تدریج کا ہے آہستہ آہستہ چیزوں کو کم کیا گیا اور اس کے بعد ان کو کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا آج جب اللہ ہمارے دل میں ہدایہ ڈالتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ایک ہی دن میں حافظ بھی بن جائیں کاری بھی بن جائیں عالم بھی بن جائیں دین کے ٹاپ موسٹ لیول پہ آ جائیں ایک دم سے ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے چیزیں فالو کرنا شروع کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جن کو اللہ نے بہت بختہ ایمان دیا ہوتا ہے ایسا کر بھی لیتے ہیں ایک دم سے ان میں بچ چینج آتا ہے لیکن اصل چیز ہے کہ آپ اس چیز پہ stay کتنا کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی ہے کوئی حکم ماننا مشکل لگتا ہے تو step by step اس کو لے کے چلئے جب steps by step لے کے جائیں گی نا تو ایک دم سے آپ میں شیطان کا حملہ نہیں ہوگا اور ایک دم سے آپ کو وہ چیز بھاری نہیں لگے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی یہ ہی سکھایا اور جو پہلا حج فتح مکہ کے بعد ہوا وہ exactly انہی rituals انہی customs کے according ہوا جو عرب اس وقت کرتے تھے اگلے سال نو حجری کا حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا دیا پہلا حج کس کو امیر بنایا حضرت اطاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو دوسرے حج جو نو حجری میں ہوا اس کا امیر کس کو بنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی لوگوں کو حج کرائیں وہ ذکرہ نو حجری کے اباخر میں تین سو اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھ قربانی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس اور اپنے پانچ اون تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیوں نہیں گے یہ کوسٹن ہمارے ذہن میں آرہا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کری کیوں نہیں گے جب ہم نے یہ دیکھا ہے ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ ہج کی جو اصل چیز تھی اسنس تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا قریش جو تھے اور جاہل لوگ جو تھے وہ بہت عجیب طریقے سے حج کرتے تھے اور ان کا حج کی پریپریشن حج کی چیزیں صحیح کروانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج کر آیا اس میں کوئی چینجز نہیں کیے پھر دوسرا حج آپ نے مدینہ والوں کو بھیجا کیونکہ مدینہ کے لوگ کم جاتے تھے حج کے لئے ڈرتے تھے اور خود کیوں نہیں گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب جانا تھا جب سارا نظام بلکل صحیح درست ہو جائے اس کے بعد سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں سورہ توبہ کو کہتے ہیں جن میں ان تمام مشرقین سے اہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے اہد کی پاسداری نہیں کی اور ان کو اور ان کے لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی اہد ہی نہیں تھا چار مہینے کی محلت دے دی گئی کہ اس کے دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بیوس نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا البتہ جو مشرقین اپنے اہد پر قاہم تھے انہوں نے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی ان کا اہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرہ سال مکہ میں رہے پھر آٹھ سال مدینہ میں رہے اتنا عرصہ گزر گیا اور حج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حج کے احکام آئے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا اور سارے جو ریچولز تھے جو مین پوائنٹ سے حج کے وہ لوگوں کو کر کے دکھائے اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہوگی جن میں کہا گیا کہ جن بھی مشرقین نے اہد توڑا ہے ان کے ساتھ سکتی کا سلوک کیا جائے یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بیجی کہ وہ حج اکبر کے دن انہیں لوگوں تک پہنچا دے اب ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کریے گا کہ حج اکبر کیا ہے عرب میں عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے اور آج ہمارا کونسپٹ کیا ہے کہ جو حج جمعے والے دن آ جائے وہ حج اکبر ہے اس میں کوئی سچائی نہیں یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات پھر آئیں تھی وہ حضرت علی کو دیکھ کر بھیجیں تاکہ وہ حج اکبر کے دن انہیں لوگوں تک پہنچا دیں اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اعلان کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات دجنان یا ارج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا امیر ہو یا معمور حضرت علی جب پیچھے سے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ آپ کو امیر کیا بنا دیا گیا ہے حضرت علی نے کہا معمور چنانچہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حج کر آیا جب دس زل حجہ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھیں جس میں اہد توڑنے محلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا اہد پورا کرنے کا حکم ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منا دی کرائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا تواف کر سکتا ہے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا اور کہاں آنا تھا خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی پریپریشن بی فور ہینڈ نہ کی جائے کیا اعلان کر دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالی نے آیاتیں نازل کر دی کہ آج کے بعد کوئی مشرک داخل نہ ہوگا اور جو وہاں پہ عرب رہتے تھے پرانے لوگ رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم کیسے اللہ کے گھر کا تواف کریں تو انہوں ایکسٹریم وہ غلط سائٹ پہ چلے گئے تھے اور ننگے ہو کے تواف کرتے تھے تو یہ دو کام کہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا آج کے بعد اور دوسرا کہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا تواف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے لیے پورا ایک پلیٹ فارم تیار کیا گیا قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برکپا تھی عربس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے سے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا یہ تو وہ بھی جانتی تھے کہ اگر باطل عقیدہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی بلکل ابتدائی دور میں ہم نے پڑھا تھا کہ واقعہ فیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت تھوڑا عرصہ پہلے ہوا تھا لہٰذا جب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام داخلے کا شرف بکشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا مکہ بھی فتح کر لیا وہاں پہ آ بھی گئے لیکن پھر بھی شکوک و شبہات تھے لیکن جب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بکشا تب انہیں پکہ یقین ہو گیا کہ آپ رسول برحق ہیں چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والا عرب وفود کا تامبہ بند گیا یعنی بہت سے وفود سمجھیں گروہ بہت سے لوگ اکٹھے انہ گروپ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے اور تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بہر احمر کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک نیز جنوب میں اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور امان کے ساحل تک پھیل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نزک ٹھیک کرنے میں لگ گئے جب چیز چھوٹی ہوتی ہے کوئی بھی چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنا پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن جب وہ بڑی ہونے لگتی ہے اس کا نظام بھی بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کی اورگنائزیشن پہ سپیشل توجہ دینی پڑتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جیسے جیسے آپ دین میں آگے جاتے جائیں آپ کی ڈیوٹیز اور رسپونسیبیلٹیز بڑھتی جائیں گی اور آپ نے ہر ایریے کو لازمی کور کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین بھیجے حکام مقرر فرمائے مبلغین کیوں بھیجے تاکہ اسلام کی دعوت دیں لوگوں کو دین سکھائیں حکام مقرر کیے صدقات وصول کرنے والوں کا روانہ کیا اور لوگوں اور شہروں کا نظام جن قضاء اور عمال کا محتاج ہوتا ہے انہیں فراہم کیے یعنی ہر کسی کی ڈیوٹی لگا دی کہ کس کا کیا کام ہے عام الوفود جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے عام اہل سیر کے مطابق اس کی تعداد ستر سے زیادہ ہے بعض اہل علم نے ان وفود کو صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی خور ریایت ثابت ہو یا نہ ہو تو ان کی تعداد تقریباً سو تک پہنچ گئی ان وفود کی آمد پتہ مکہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں آئے تھے لیکن بعض ہجرت سے ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پے در پے شکل میں فتہ مکہ کے بعد نو ہجری میں شروع ہوا یعنی بہت سے لوگوں نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا یا بہت سے لوگ جنہوں نے قبول نہیں بھی کیا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن صحیح شکل میں یا واضح طور پر کب ظاہر ہوئے نو ہجری میں اور یہ سلسلہ دس ہجری بلکہ اس کے بعد تک بھی جاری رہا اسی لئے نو ہجری کا وفوت کا سال کہا جاتا ہے نو ہجری کو کہا کیا کہا جاتا ہے نو ہجری کو وفوت کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ بہت سے گروپ بہت سے وفت جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ وفوت زیادہ تر قبائل کے سرداروں روسہ اور اہلِ حل و اک پر مشتمل ہوتے تھے اور بساوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سے جماعت کے ہمراہ آتا تھا کیسے وفت ہوتے تھے کوئی امیر بندہ کوئی ایسا بندہ جو لیڈر ہو کوئی اس وفت کا جو بڑا آدمی ہوگا وہ تھا بہت کم ہوتا تھا کوئی ایک بندہ یا کوئی بہت چھوٹی جماعت ہے ورنہ ایک ریپریزنٹیٹیو میں اور پھر اس کے ساتھ پورا اس کا گروپ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا پھر ان وفوت کے آنے کا مقصد ہر وفت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا اب ڈیفرنٹ جب کمیونٹیز یا گیدرنگز کے لوگ آتے ہیں تو ان کا کھانا پینا اٹنا بیٹنا سوچ ہر چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسی طرح جتنے وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے سب کا انسینٹیو ڈیفرنٹس ہے سب کا مقصد ڈیفرنٹ تھا کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھوڑانے آتا تھا یعنی بہت سے ایسے تھے جو اسلام قبول نہیں کرے تھے صرف جزیہ دے کے قیدیوں کو چھوڑانے اور گرفتاروں کو چھوڑانے آتے تھے جیسا کہ وفت حوزان اور وفت تمیم کی ذکر میں گزرا ہے کہ کوئی فق اپنے لیے یا اپنے اور اپنی قوم دونوں کے لیے امان کا طالب بن کر آیا کوئی صرف امان لینے کیلئے آتے تھے کوئی فقر و مباہات یا مناظر و مجادلے کیلئے آتے تھے اور جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رہوبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اس کی توقع کا اظہار کیا کوئی مسلمان فرما بردار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا اور کسی نے اسلامی تعلیمات اور حکام جاننے کی رہوبت ظاہر کی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس بشارت اور کریمانہ اخلاق والا بنا کر پیدا فرمایا تھا اس کے مطابق آپ ان وفوت کا استقبال فرما رہے تھے میرے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اتنا زبردست اخلاق تھا کہ جب وہ آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کر رہے ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہیں انہیں خوشکن تہائف سے نواز دے تھے اسلام کی ترغیب دیتے تھے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے آج کا کیا حال ہے کوئی بیچارہ بھولا بھٹکا اگر کسی درس کی کلاس میں چلا جائے کسی ایسی محفل میں چلا جائے تو سب سے پہلے تانوں کی بوچھاڑ اس پر ہو جاتی ہے آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے آپ کا ڈوبٹس سے ہی نہیں ہے آپ کا ڈریس کورٹ سے ہی نہیں ہے آپ کا یہ نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کچھ بھی کر سکتے تھے ان کا اخلاق کیسا تھا ہے عالی اخلاق اور جو بھی آتا اس کو ان کو خوشدلی سے ملتے ان کو تحائف دیتے اور اسلام کی ترغیب کرتے زبردستی امپلیمنٹ نہیں کرتے اسلام کی ترغیب دیتے تھے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے اور وہ اپنے بات آنے والوں کو تاکہ وہ اپنے بات آنے والوں کو سکھائیں در حقیقت یہ وفود سہراؤں میں رہنے والے بدوں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے اب جو جو بھی ایک ٹھوپ آ رہا ہے جب وہ واپس جاتا تو وہ دین کو وہاں پہ پھیلاتا تھا چنانچہ ان کے نتائج اعراض و مقاصد کے تنوں اور اسباب و وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ نکلتے تھے کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا پھر جل دیا تھوڑے ہی دنوں بعد اس کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا اللہ اکبر آج ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے گھر اردگر کا محول ٹھیک نہیں ہے یا ہمارے گھروں کا محول ٹھیک نہیں ہے یا ہماری فیملیز کا محول نہیں ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پہلا سٹیپ تو لے سب سے پہلے اپنے اوپر تو کام کریں سب سے پہلے اپنے اوپر تو دین کو رائز کریں پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے سلولی اور گریجولی کہ دین آپ کے خاندان میں آپ کے گھر والوں میں آپ کے اردگر کے لوگوں میں انشاءاللہ ضرور پھیلے گا قبیلہ عبدالقیس کا وفد یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے اور مدینہ سے باہر پہلے پہل انہی نے اسلام قبول کیا تھا چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا جو بہرین کے جواسی نامی گاؤں میں تھی بنو عبدالقیس کا وقت دو مرتبہ آیا ایک مرتبہ پانچ شجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال پہلی بار آنے والے افراد کی تعداد تیرہ یا چودہ تھی یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنی سواریوں سے کود پڑے لپک کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا ان کے ساتھ ایک شخص منظر بن آئز بن حارس تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا اس نے سواریوں کے پاس رکھ کر انہیں بٹھایا سامان اکٹھا کیا دو سفید کپڑے نکال کر پہنے پھر اتمنان سے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا تم پر ایک کافلہ نومدار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں اور اپنا توشہ ختم کیا اے اللہ عبدالقیس کو بخش دے پھر جب وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید ہو نہ رسوا ہوئے نہ نادم انہوں نے آپ سے ایسی فیصلہ کو ان بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کریں جنہیں پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو آپ نے کتنی خوبصورت طریقے سے انہیں کہا ان کی تعریف کی کہ آپ میں میں دو پوزیٹیف کالٹیز دیکھ رہا ہوں دور اندیشی ہے اور بردباری ہے ہمارے لیے عمل کا کیا پوائنٹ ہے جو بھی ہمارے اردگرد کے لوگ ہیں جو ہمارے گھروں کے لوگ ہیں ہمارے گھروں کے لوگ ہیں ہزاروں گلتیاں ہوں لیکن ہر کسی میں پوزیٹیف کالٹیز ضرور ہوتی ہیں ہمیشہ پوزیٹیف کالٹیز کو آپ ہائیلائٹ کریں یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہم نیگٹیف کالٹیز کو ہائیلائٹ کرتے ہیں پوزیٹیف جو ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے ہیں ہمیشہ جو ان کی خوبیاں تھی وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ایک بہت اچھا کنیکشن بلڈ ہو جاتا اور بہت ایزی ہو جاتا ہے لوگوں کو پہنچانا پھر انہوں نے دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں عمل کی بات بتائیں ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں ہمارے لئے کیا فرض ہے دین کا علم حاصل کرنا بلکل بہت ضروری ہے لیکن جب حاصل کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن چار باتوں کا حکم دیا سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ماس قائم کرنا تیسرا زکاة دینا چوتھا رمضان کے روزے رکھنا یہ چار بیسک کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خود بھی کریں اور اپنے آگے لوگوں کو بھی کرائیں ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لئے ان کا حکم نہیں دیا گیا البتہ فرمایا کہ مال غنیمت سے پانچوں حصہ ادا کریں انہیں نشاہ آور مشروبات کی ممانیت بھی فرمائی جو وہ بکسرت پی دے تھے اور ان برتنوں کے بھی منع فرمایا جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اسلام میں شراب کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا گیا عرب میں شراب ایسے پیتے تھے جیسے آج کل ہم لوگ شربت پیتے ہیں اور یہ چیز ان میں بہت کومن تھی لیکن پہلے کیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دی پہلے منع کیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اس سے دور ہو اور پھر تر دریجن ڈیفرن مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو مکمل طور پہ حرام کر دیا دوسری بار وفت عبدالقیس کی آمد ان کے چالیس آدمی آئے جن میں جارود بن علیہ عبدی بھی تھے یہ نصرانی تھے یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا سعید بن بکر کے رئیس دمام بن صالبہ کی آمد یہ بادیا جنگل کے رہنے والے تھے اکھڑ مزاج تھے دو چھوٹیاں رکھے ہوئے تھے مدینہ پہنچے مسجد نبی میں اپنی اونٹھنی باندھی اور پھر کہا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اے محمد میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سکتی کروں گا مجھ پر اپنے جی میں خفا نہ ہوں کچھ بڑے یا کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے سٹریٹ آکے ڈریکٹ ہاں ٹھیک ہے اب تمہیں بہت تو پتا ہے لیکن میں تم سے سیدھا سیدھا سوال کروں گا اب تم صحیح سے بتانا اب برا نہ منانا اگزیکٹلی وہ بدو تھے جنگل سا آئے تھے ان کا یہی والا مزاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہو تو پوچھو انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کا قاسد آیا اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس نے سچ کہا انہوں نے پوچھا اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیے آپ نے فرمایا اللہ نے انہوں نے کہا اچھا تو زمین کس نے پیدا کی آپ نے فرمایا اللہ نے انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے اور اس میں جو کچھ بنایا کس نے بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیے زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نام ہاں انہوں نے کہا آپ کے قاسد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس نے سج کہا انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نام ہاں انہوں نے کہا آپ کے قاسد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال پر زکاہ دینا فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس نے سج کہا انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نام ہاں انہوں نے کہا آپ کے قاسد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں آپ نے فرمایا صدقہ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا نام ہاں انہوں نے کہا آپ کے قاسد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پہ حج فرض ہے آپ نے فرمایا صدقہ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں پھر اس نے پیٹ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا پھر جب وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے رکا ہے تو ان کی قوم میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہوئی اللہ حوپ پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے آزان کہی لہٰذا کوئی بھی آنے والا دمام بن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نہ تھا کتنے زیادہ questions کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے answers پتا بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قاصد پہلے جا چکا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری نہیں چڑھائی مو نہیں پھیرا کسی بھی question کا یہ نہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں بلکہ خوش اخلاقی سے جواب دیتے رہے بہت سے لوگ جب آپ کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں تو ہر بندے کا temperament فرق ہوتا ہے ہر بندے کو ایک بات مختلف طریقے سے سمجھ آتی ہے ہمارا کام کیا ہے بہت پیار سے بہت تحمل سے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیں اور دین کی دعوت دیتے جائیں یہ مت سوچیں کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا یا یہ باتیں تو سب کو پتا ہیں سب کو پتا ہوتی ہیں لیکن کئی دفعہ گرد پڑ جاتی ہے زمانے کی گرد لوگوں کی باتوں کی گرد کئی دفعہ اس کی جھاڑ پہنچ کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے کیا پتا آپ کے کہنے سے کوئی ایک بندہ جو کام پہلے کرتا تھا اب نہیں کرتا دوبارہ کرنا شروع کر دے تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے حریز بنیں ازرا اور بلا کا وفت سفر نو ہجرے میں بنو ازرا کے بارہ آدمی آئے حسیٰ نے اپنی قرابت کا ذکر کیا حسیٰ کا نام سن کے کچھ یاد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نصب میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے آکے مکہ میں ایک مین آرگنائزیشن چلائی تھی اور بہت انٹیلیجن تھے اس کی قرابت کا ذکر کیا مطلب کہ بتایا کہ ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں اور بنو بکر اور بنو خزایہ کو مکہ سے نکالنے میں ان کی جو مدد کی تھی وہ یاد دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مرحبہ ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی اور کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھنے اور استانوں کے زبیوں سے منع کیا کن چیزوں سے منع کیا یہ جو قسمت کا حال پوچھتے ہیں جو ہورر سکوپ ہیں آج جو ٹیلی کارڈز ریڈر ہیں ان سے منع کیا اور استانوں میں یعنی کسی اور کے نام پہ قربانی دینے سے منع کیا جو لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے ان کے بعد ربیو لول نو حجری میں بلا کا وفت آیا یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور تین دن ٹھہر کر واپس چلے گئے بنو اسد بن خزایمہ کا وفت ان کے دس آدمی آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ان لوگوں نے سلام کیا پھر ان کے ترجمان نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے شہادت دی کہ اللہ وعدہو لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں اور اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کیا اور بنو فلان کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام میں صلح ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حجرات کی آیت نازل کر دی وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اللہ اوپر آج ہم نہیں ایسے کرتے ہم بڑے احسان جتا کے کہتے ہیں ہم تو نمازیں بڑھتے ہیں ہم تو زکاة بھی دیتے ہیں ہم تو یہ بھی دیتے ہیں ہم اگر ریچولز فالو کر رہے ہیں تو ہم کوئی احسان نہیں کر یہ تو اللہ کا ہمپے کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی انہوں نے جہالیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا مثلا فعال گری کے لیے چڑیا بھگانا کہانت کرنا اور کنکری مانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا اسے ایک نبی جانتے تھے اب اس کا علم اس نبی کے مطابق وہ تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اور یہ بات تیہ ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے اور یہ سارے عامال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں ہیں آگے فیوچر میں کیا ہوگا یہ سارے جو علم جو ہوتے ہیں یہ حقیقتن ہیں ان سے ہوتا ہے لیکن حقیقت میں فیوچر میں کیا ہوگا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں آپ نے ہمیں ان تمام کاموں سے منع فرمایا ہے تجیب کا وقت تجیب قبیلہ کندہ کا ایک شاخ ہے یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقرہ سے بچ رہے تھے لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس عمل سے خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفت نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ اکبر بار بار ہمیں ایک بات سکھائی جا رہی ہے ہمارا کام کیا ہے ڈنڈا لے کے کسی کے پیچھے پڑ جانا یا بار بار کسی پہ ٹانٹ کرنا یا کسی کو یاد کراتے رہنا یا کسی پہ کیا زبردستی کرنا ہدایت تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے ہم کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پہنچا دیں اور پھر دعا کریں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں اتنی رسپیکٹ اتنا پیار اتنا خلوص اور ہمیں کیا چاہیے کہ جو بھی ذرا سے بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو اتنا بک اپ کر رہے ہیں اس کی اتنی حفظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ خوشی خوشی لوگ اسلام کی طرف آئیں افضل ترین تحفے دیئے اور پوچھا کہ کیا کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے پر چھوڑ رکھا ہے وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بھی بھیجو وہ آیا تو عرض پر دراز ہوا کہ اے اللہ کے رسول میں اسی جماعت سے ہوں جو بھی آپ کے پاس آئی تھی آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی آپ میری ضرورت بھی پوری کیجئے کیا مانگے گا یہ لڑکا یا سوچے اگر ہم ہوتے تو ہم کیا مانگتے اور بہت غور سے سنیے گا کہ اس بچے نے کیا مانگا آپ نے پوچھا تمہاری ضرورت کیا ہے اس نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو گنی کر دے اللہ خوبکہ جن کو آخرت چاہیے ہوتی ہے وہ ایسی دعائیں کرا رہیتے ہیں کتنی خوبصورت دعا کرائی کہ میرا اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو گنی کرے آپ نے اس کے لئے مطلوبہ دعا کی اور دوسرے ساتھیوں جیسے توفے دینے کا حکم دیا کیا ہوا اس نے تو توفے نہیں مانگے تھے توفے کیوں دیئے کیونکہ جب آپ اللہ کی راہ میں چلتے ہو دنیا خود آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہے چنانچہ یہ سب سے زیادہ کنات پسند انسان ہوا زمانہ ارتداد میں نہ صرف اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی واضح نصیت کی چنانچہ وہ بھی اسلام پر جمع رہے بنی قزارہ کا وقت یہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبوق سے واپسی کے بعد آیا بیسے کچھ زیادہ آدمی تھے اسلام کے اقراری اور قہد کے مارے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قہد صالح کی شکایت کی اور عرض کی اللہ سے دعا کر دیں کہ ہم پر بارش برسائے اور آپ ہمارے لئے اپنے رب سے سفارش کر دیں اور آپ کا رب ہمارے لئے آپ سے سفارش کر دیں بہت دفع ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن باتوں باتوں میں بہت غلط بات کر دیتے ہیں پہلے شروع میں تو انہوں نے بات سے ہی کی کہ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ ہم پر بارش برسائے لیکن آخر میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ ہمارے لئے اپنے رب سے سفارش کر دیں اور آپ کا رب ہمارے لئے آپ سے سفارش کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تم پر افسوس یہ کیا کہہ رہے ہو میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عالی اور عظیم ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اس کی عظمت اور جلال سے اس طرح چرچراتی ہے جیسے نیا کجاوہ چرچراتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا نجران کا وف نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں تیہ کر سکتا ہے یہ تیہتر بستیوں پر مشتمل ہے اور اس میں ایک لاکھ بیس ہزار جنگی جوان تھے جو سب عیسائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کف کو خط لکھا لکھ کر اسلام کی دعوت دی وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا پہلے خواست سے پھر عوام سے مشہورہ کیا پہلے خاص بندوں سے مشہورہ کیا پھر عام لوگوں سے مشہورہ کیا رائے قرار پائی کہ ایک وقت رسان کریں گے جو اس مسئلے کو حل کرے چنانچہ انہوں نے ساٹھ ارکان پر مشتمل ایک وقت بھیجا یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے زیبتن کیے ہوئے تھے اور انہیں گسیٹ رہے تھے ریشمی چادریں اور رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹیاں پہنے ہوئے تھے ان کا اٹائر ان کا ڈریس کوڑ آپ کو کیا دکھا رہا ہے کہ اپنا روب ڈالنا چاہتے تھے اپنی امارت دکھانا چاہتے تھے اور انہوں نے اسی لئے اتنا ہیوی ڈریس اور اتنے کپڑے اتنے زیورات پہنے تھے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہ کی انہیں بعض کبار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انگوٹیاں اتار دیں انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے انکار کیا اور کہا ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں کوئی بیل بجی ہے یہ سن کے آپ کے دماغ میں ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں کسی کو بتائیں ہم بچمن سے ہم مسلمان پیدا ہوئے ہم تو دین فالو کر رہے ہیں آپ کیا ہمیں سکھانے کے لیے آئی ہیں ایسے نہیں ہمیں سنتے باتیں اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اسلام سے تین چیزیں رکتی ہیں کیا چیزیں رکتی ہیں صلیب کی عبادت سور کھانے کی عادت اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کا بیتا ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں ہیں تو تمہیں روک رہی ہیں آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کتنی چیزیں روک رہی ہیں کہ ہمارا ہم فیشن نہیں کر سکیں گے ہم اپنا میک اپ اور بال ہم کس کو دکھائیں گے ہم شو آف کیسے کریں گے اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا تو ہم عمل کرنا پڑ جائے گا پھر ہم گانے کیسے سنیں گے کانسٹس میں کیسے جائیں گے ایسی پارٹیز کا حصہ کیسے بنیں گے اگر ہم نہیں بھی سنیں گے پھر بھی ہمیں احکام تو ماننے پڑیں گے اگر ہم نے قبول کر لیا کہ ہم اسلام میں ہیں ہم مسلمان ہیں انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا ہوا ہو اس پر اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیات نازل کی بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا حق آپ کے رب کی طرف سے ہے پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو پھر مبالحہ کریں اللہ سے گرگرا کر دعائیں کریں پس جھوٹوں پر اللہ کی لانت ٹھہرائیں ہمیں کیا پتا چلا حضرت عیسیٰ جیسی مثال کس کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کیونکہ دونوں بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی اور انہیں مباحلے کی دعوت دی انہوں نے محلت مانگی بہا مشورہ کیا اور کہا اگر یہ واقعی نبی ہے تو ہم نے اس سے ملانیت کی تو ہمارا کوئی بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ پائے گا چنانچہ وہ حسب زیل جزیہ دینے پر راضی ہو گئے ہزار جوڑے لباس سفر میں کے ساتھ ایک اوکیا چالیس درم چاندی اور آپ نے اس کے لیے ذمہ ایمان اور دین کی آزادی منظور فرمائی پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایمانت دار آدمی بھیج دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ آمیر بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور یہی سے ان کا لقب امین ال امت پڑ گیا ابو عبیدہ آمیر بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے امین ال امت نجران واپسی کے دوران میں وقت کے دو آدمی مسلمان ہو گئے پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اللہ حافظ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صلح رحمی نہ کرتے ان سے اچھا صلوک نہ کرتے ان سے جزیہ لے کے ان کو اچھے دریقے سے رخصت نہ کرتے تو کیا لوگ اسلام قبول کرتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ابھی ہی ہو جائے ابھی ہی ہم لوگ کر لیں آپ کو کیا پتا کل یا پرسوں جو ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا وہاں سے کتنی خیر کتنی بھلائی پوٹ پڑے اہلِ طائف کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آگئے جب آپ واپس ہوئے تو اروہ بن مسود سخفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا اس لئے ان کا خیال تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں گے لیکن لوگوں کی ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں لہٰذا عبدی علیل بن عمر کو دوسرے پانچ اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا یہ رمضان نوہ ہجری کی بات ہے جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لئے خیمہ نصف کر آیا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زنہ کاری شراب نوشی سود خوری کی اجازت دے دیں اللہ اکبر یہ آج ہمارا حال نظر نہیں آرہا کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ بہترین دن پر چلتے رہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی اجازت دے دینا کہ ہم تھوڑا کبھی کبھی ڈریس اپ ہو جائیں شادیوں میں تو ڈوبٹا اتار دیں یا شادی میں تو آپ تھوڑا سا میوزک سن لیں اور سود سے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کوئی چیز بچی نہیں ہے آپ تو ہمیں غلط کام کرنا ہی پڑتا ہے سود دینا بھی پڑتا ہے اور سود لینا بھی پڑتا ہے یہ وہی والی بات یہاں پہ آگئی ہے اور یہ کہ لات کو نہیں ڈھائیں گے ان سے نمازیں معاف رکھیں اور ان کے ہاتھوں ان کے بوت نہ تڑوائیں گے ہم بھی آج یہی چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات ہمیں پوری کرنے دی جائیں ہم اسلام کو فالو کرتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے ساپ انکار کر دیا بلاخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں سقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے آپ نے یہ بات منظور فرما لی حضرت عثمان بن ابو العاص سقفی رضی اللہ عنہ اس وقت کے سب سے کم عمر ممبر تھے لہٰذا یہ لوگ انہیں دیرے ہی پر چھوڑ جایا کرتے تھے مگر یہ لوگ جب آئے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے پڑھتے یہاں تک کہ بہت سا قرآن انہوں نے یاد کر لیا جب دل میں لگن ہونا تو بندہ موقع دھونتا ہے کہ مجھے کوئی موقع مل جائے میں دین کی بات سیکھ لوں مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کون کا امیر بنایا کس کو امیر بنایا جو عمر میں سب سے چھوٹے تھے کیونکہ انہیں اسلام کے رات قرآن اور دین سکھنے کی رہوبت تھی اور جو لوگ واقف ہیں وہ یہ بھی جانتے ہوں کہ جب مسجد میں امامت کرائی جاتی ہے تو امام کون بنتا ہے اس کا یہ تعلق نہیں ہوتا کہ عمر میں کون بڑھا ہے بلکہ اس کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن پاک اس کو کتنا یاد ہے قرآن پاک پہ عمل کون زیادہ کرتا ہے قرآن کی تعلیم کس کی زیادہ ہے اسلام میں پوزیشنز آپ کو ایج وائز نہیں ملیں گی بلکہ آپ کا دین سے تعلق اتنا گہرا ہے اس کے تھوڑی سائٹ کی جاتی تھی وفت اتنی قومیں واپس کیا تو اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگوں کی تعلق کا خوف دل آیا کہا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آگ گیا اور لوگ اس کی تابع فرما ہو گئے اسے ہمارے سامنے سخت باتیں پیش کی ہیں مثال میں زناکاری شراب نوشی اور سودکوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا اس پر انہیں نخوت و تقبر نے تیش دلایا اور وہ دو تین روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے پھر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو وفد نے کہا ہم اس سے تیہ کر کر آئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں اس پر سقیف بھی مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ سخفی رضی اللہ عنہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا انہوں نے بت تو ڈالا اور امارت مسمار کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شریعت پہ کمپرمائز نہیں کیا تھا کبھی بھی جو پروپر رولز پہ ان پہ کمپرمائز نہیں کیا تھا آج ہم بھی ڈھیلا ڈھالا اسلام نہیں لے سکتے کہ ہم اسلام کی کچھ باتوں کو مان لیں اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیں ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو مین پوائنٹس ہیں ان میں ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے بنو آمیر بن ساسعہ کا وفد اس وفد میں اللہ کا دشمن آمیر بھی تو فیل بھی تھا جس نے اصحاب بیر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور عربت بن قیس اور جبار بن اسلم بھی تھے یہ اپنی قوم کے سردار اور شیعاتین تھے آمیر اور عربت بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی آمیر نے جو وفد کا ترجمان تا کہا میں آپ کو تین باتوں کا اختیار دیتا ہوں آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میلے لیے بات دیا کہ یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں ورنہ میں غطفان کو ایک ہزار گھوڑوں اور ایک ہزار گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا پہلے کیا کر رہے ہیں نگوشیئٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ دے دوں گا یہ کر دوں گا یا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بن جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی اے اللہ آمیر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا مانگتے رہے مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے ادھر جس وقت آمیر باتیں کر رہا تھا عربت گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک والش نکالی مگر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تروار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں آمیر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اسی کے گھر میں سو گیا اسی دوران اللہ نے اس پر تاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی اس نے کہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا اتر اربیت اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی دونوں جل مرے اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی سورہ رات کی آیت ہے وہ بجلی بھیجتا ہے پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہے ہیں حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو آمیر کے ایک صحابی حضرت مولا بن جمیل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے ان کی عمر بیس سال تھی انہوں نے بیعت کی آپ کا دانہ ہاتھ چوا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے آپ نے دو سالہ مادہ اونٹھینی صدقے میں لی اس کے بعد وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام سو سال زندہ رہے انہیں ان کی فصاحت کے سبب دو زبانوں والا کہا جاتا ہے حضرت مولا بن جمیل رضی اللہ عنہ کو کہا کیا چاہتا ہے دو زبانوں والا الحمدللہ آج کا ٹارگٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی کرے ہمیں دین سے جوڑے رکھے ہمیں ہماری اولاد کو ہماری آنے والی نسلوں کو چن لے اللہ سبحانو تعالی پیز ہمارے بچوں کو فتنوں کے دور میں تمام فتنوں سے بچا لے یا اللہ ہم تو اپنی پوشش کر رہے ہیں لیکن ریزلٹس کہیں دفعہ بہت انیکسپیکٹیڈ ہوتے ہیں اور کہیں دفعہ نظر نہیں آتے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ تُو ہر بندے کی دعا سنتا ہے یا اللہ ہمارے اولاد کو ہمارے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنانا اور ہمیں ہمارے معواب کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنانا اس قرآن کو ہمارے دلوں کی زیند بنا دینا ہم لوگ ایک دوسرے سے ملیں تو تیری باتیں کریں تیرے کلام کی باتیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں اور اسی میں ہم اتنے خوش ہو جائیں یا اللہ ہم سب کو غنی کر دینا یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دینا یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں جو قمی کو ہتائی ہوئی اسے معاف فرمانا سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفر و قبعاتو بولیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و برکاتہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم قبعاتہ قبعاتہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ کی